ایک کافر بھی بندہ ہے اور رسول تو بھی میرا بندہ ہے فرشتے تو روز آتے ہیں روز جاتے ہیں فجر میں آتے ہیں اثر میں آتے ہیں ڈیوٹی بدلتی ہے اگر وہ میرے پاس آئے تو کیا کمال ہے کمال تو یہ ہے کہ جہاں امریکہ کا راکٹ نہیں پہنچ پایا وہاں انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے تجھے پہنچایا اس لیے پہنچایا کیسے پہنچایا یہ پاک اس لیے اس کو پہلے بیان کیا سبحان اللہ زی پاک ہے وہ اللہ اس وہم و غمان سے کہ وہ کیسے لے گیا اپنے بندے کو لے گیا فرشتے تو روزہ نہ آتے جاتے ہیں کوئی کمال نہیں لور لور اگر ہوتے تو کوئی کمال نہیں ہوتا کمال تو یہ تھا کہ آپ عبد تھے ہماری طرح چلتے تھے ہماری طرح کھاتے تھے ہماری طرح پیتے تھے ہماری طرح رکشے پر میں سائی کدھے پر بیٹھتے تھے گھوڑے کی سواری کرتے تھے اور اس کے باوجود راتی رات جنت اور جہنم کو دیکھ کر واپس بھی آگئے امریکہ کا رات بھی جہاں تک نہیں پہنسے گا وہاں تک جائے اور عبد ہونے کا کمال تھا اس لیے یہاں پر رسول سے زیادہ عبدیت کے اندر کمال تھا اس لیے اللہ تعالی نے لفظ عبد کو پیش کیا ہے کیوں؟ جہاں کوئی بندہ نہیں پہنسے گا وہاں میں نے محمد الرسول اللہ کو بندہ ہونے کی حصے سے پہنچایا ہے یہ بارتا رہے گا چلے اگر تم بھی میرے بندے ہو قرآن کے در دوسری کتاب بناو اگر محمد الرسول اللہ کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ وہ یہ کلام بنا لیتے تھا سنو سنو چیلنج کیا اسی وہاں پر بھی لفظ عبد آیا ہے جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہے اگر تم کہتے ہیں یہ محمد نے گھڑ لیے تو ذرا اس کی طرح ایک صورتی بنا کے دکھا دو تم بھی تو بندے ہو وہ بھی بندہ اگر اس نے گھئی ہے تو تم بنا کے دکھا دو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی اس نے گھڑی نہیں ہے اور اللہ اس بہم و غمان سے پاک ہے کہ آسمان سے کیسے اتارے گا وہ کتاب اب کہتا ہے نہیں اللہ پہلے تو بتا کی مجھے کیسے بچائے گا اللہ نے کہا نا چھوڑنا تیرا کام بچانا میرا کام نا ہاں ندھا پہلے تو بتا کی بچائے گا کیسے یہ بچاتا ہے یہ کہہ گا تو بتا وہ کہتا تو چھوڑ بچانا میرا کام تین چار دن ہو گئے کیلشیم کی کمی آئرن کی کمی آٹومیٹکلی ہاتھ چھوٹا زمین پہ گرہ رام رام ست رام رام ست اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب یہ آدمی اللہ کو مان کر نہیں مرا سوچو میرے بھائیو توحید کیا ہے اللہ اس بہم و غمان سے پاک ہے کہ وہ کیسے نہیں اس کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا اس نے چھے دن میں پیدا کیا قادر ہے وہ آسمان کو بغیر کھمبوں کے ٹکائے ہوئے ہیں قادر ہے اس بات پر قادر ہے اس نے جنت بنائی جہنم بنائی اس بات پر قادر ہے آٹھ فرشتے اس کے آرش کو اٹھائے آٹھ ہے آٹھ ہزار ہے آٹھ لاکھ ہے کتنے ہیں اس کی گنتی نہیں معلوم ہے وہ قادر ہے اس بات پر ساری دنیا پیدا کرنے پر قادر ہے ساری دنیا کو برباد کرنے پر بھی قادر ہے دینے پر قادر ہے تو چھیدنے پر بھی قادر ہے میرے بھائیو جو کچھ ہے تو وہ ہے اس سے مانگو اور سوچو کہ اس نے محمد رسول اللہ کو جب پیدا کیا تو کس حال میں پیدا کیا پیدا ہونے سے پہلے باپ چھن لیا کیوں چھ سال کی عمر ہوئی تو ماں چھن لی کیوں پھر پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا کیوں تم جس کو ہم آگے چل کر ایک بے مثال رسول بنانے والے ہیں اس کا باپ چھن لیا کیوں دکھوں میں اور تخلیفوں میں پالا تاکہ تم کو انسان ہونے کا یقین ہو جائے دیکھو اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا اس بھی اوپر نہیں سکا دیکھو اس کا باپ بھی نہیں تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا پڑھانے والا کوئی نہیں ماں چھ سال کی عمر میں مر گئی دادا دو سال کے بعد آٹھ سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے اس حال میں میں نے اس کی پرورش کی ہے اس حال میں اس کو رسول بنایا ہے جس کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ آئے میرے چچا میرے ہاتھ میں سورج بائے ہاتھ میں چاند بلاگر رخ دو تب بھی ہم دین حق کی دعوت سے باز نہیں آئیں گے جس کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ ہم توحید کی دعوت کو پیش کرتے رہیں گے ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرتے رہیں گے میرے پیارے سادھیوں مجھے بتاؤ کہ رسالت پر کس کو جھگلا ہے جھگلا تو کافروں کو تھا تو اسی بات پر تھا آج تمہیں بھی جھگلا ہے تو اسی بات پر ہے مجھے بتاؤ کہ اور کیا بات ہے رسول کو ہم بھی مانتے خوبصورت ہم بھی کہتے ہیں نبی ہم بھی مانتے ہیں آج تم بھی مانتے ہو نبی کملی پہنتے تھے ہم بھی مانتے ہیں نبی امامہ پہنتے تھے ہم بھی مانتے ہیں نبی ایسے چلتے تھے ہم بھی مانتے ہیں نبی اتنی نماز پڑھتے تھے ہم بھی مانتے ہیں ساری چیزیں جو تم مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں پھر جھگلا جھگلا اس بات کہے گی یہ ساری چیزیں عرب کے کافر بھی مانتے تھے عرب کے کافر نہیں مانتے تھے تو لا الہ الا اللہ نہیں مانتے تھے اور آج تم سے بھی ہمارا جھگڑا ہے تو اسی بات پر ہے کہ آپ بھی میں بھی اپنی آستینوں میں وہی بدھ پال رکھے اور کوئی جھگڑا نہیں وہی بدھ پالے ہیں آپ نے اپنی آستینوں میں وہ کہتے تھے کہ آئے تین سو ساٹھ مابودو مجھے خدا کے قریب کر دو آپ کہتے ہو بڑے فیر صاحب میری دعا آسمان تک اللہ تک لے کے پہنچ جاؤ اللہ تک لے کے پہنچ جاؤ ایک گاؤں کا مکھیہ تھا وہ جانتے ہو تین لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا تھا کہنے لگا پہلے جب بارش نہیں ہوئی گاؤں میں یہ کتاب ہی پاکستانی واقعہ لکھا ہوا ہے کیا جب وہ آیا کہنے لگا گاؤں والوں بارش نہیں ہوگی کہا کیوں اللہ میں بڑے پیر صاحب میں بہتے جھگڑا ہو رہا ہے کہا کیوں اللہ میں بڑے پیر میں جھگڑا ہو رہا کہا کہا کیوں کہا جب میں پہلے آسمان پہ گیا تو وہاں نبی ملا جب نبی ملا گاؤں کھو گئے تو اس نے چڑنی روٹی کھلائی نبیوں کے پاس رکھائی کیا تھا چڑنی روٹی کے علاوہ بیچاروں نے کچھ کھلایا ہی نہیں ہے چھڑے دن چھڑے آسمان پہ پہنچا آہا بڑے پیر صاحب ملے بریانی کی ڈے گے تو مجھے وہاں ملی خوب ہم نے کور میں کھائے خوب بریانی کھائی سر گھر کی بھوک میں نے وہاں مٹائی اس کے بعد کہا میرے مریب کیوں آئے ہو تم یہاں میرے پاس کہا یا پانی نہیں پرستا تم دنیا میں میرے مریب تھے اور اللہ پانی نہیں پرسا رہا چلو میرے ساتھ آہ اللہ لے کر گیا اور بے غیرت ہو ایسے ایسے واقعات جاؤ ساری کائنات مان لے اہل حدیثوں کا بچہ ان واقعات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کیا تھا اٹھا بڑے پیر صاحب چلو میرے ساتھ چلے چھٹے آسمان سے ساتھ میں آسمان پر عرش پر پہنچے اللہ نے بڑے پیر صاحب کو دیکھا کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا آئیے پیر صاحب بیٹھئے پیر صاحب نے کہا نہیں اے اللہ تم ہی بیٹھو آپ ہی بیٹھو میں خدا تو ہے میں کیوں بیٹھو اللہ پھر کرسی پر بیٹھنے چلا آہ کتاب تیری پریس تیری چھاپا کھانا تیرا لکھنے والا مولوی تیرا پاکستان کی چھپی ہوئی کراچی کی چھپی ہوئی کتاب میرے بھائی کیا لکھا اللہ جیسی کرسی پر بیٹھا اس کا پیر فسل گیا اللہ ساتھ میں آسمان سے نیچے گرا چوتے آسمان پہ آیا چوتے آسمان سے گر کے نیچے آنے والا تھا زمین پر بڑے پیر صاحب نے دائے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو پکڑ کے کھیش لیا اور گرنے سے بچا لیا اسی دن سے بڑے پیر صاحب کا نام پڑ گیا گوہ سے آزم دستگیر ہاتھ بڑھا کر کھیشنے والے یہ دستگیر سن لو یہ کہاں سے آیا یہ دستگیر کا لفظ کہاں سے آیا یہ وہی سے آیا ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیشنے والا اللہ کو بچانے والا جس کے حقید ہے یہ ہو کہ بڑے پیر صاحب نے اللہ کو گرنے سے بچایا میرے بھائیو پھر اللہ نے کہا کہ کیوں کیا بٹھا دیا کرسی پر کیوں آیا کہا یہ میرا مرید تھا اس کے گاؤں میں پانی نہیں کر رہا کیوں نہیں برسا رہا ہے اللہ نے کہا دنیا مجھے خدا مانتی کہاں ہے دنیا تو تجھے مانتی ہے تو بانی برسا بڑے پیر صاحب کہتے ہیں وہاں صاحب خدا تو بنا بیٹھا ہے پانی میں برسا اللہ کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں برسا ہوں دنیا میرے نام پہ کوئی فقیر مانگتا تو پانچ پیسے دس پیسے ملتے ہیں تیرے نام پہ مانتا تو چادر بھی لے لے بریانی کی ڈیک بھی لے لے کربے بھی لے لے سب کچھ تیرے نام پہ ملتی دنیا تو تجھے مانتی مجھے کہاں مانتی ہے گاؤں والوں نے کہا ہوا کیا مخیہ بولا ہم دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑے آئے پانی نہیں گرے گا بڑے پیر صاحب جیت گئے تو انتظار کرو تیر لاح رکعہ کھا گیا جس کے واقعہ آپ ہی ہوں آپ ان سے کہتے ہیں ہاں 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 جو انسان ہو ہماری طرح درتا ہو اللہ سے ہم سے زیادہ خوف کھاتا ہو ہم سے زیادہ جس کا عالم تقوی کا یہ ہو کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے آ توحید توحید یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے عائشہ میدان محشر کا دن بڑا درناک ہوگا کہا اللہ کے نبی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں جواب دیا عائشہ اگر پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کسی سے ہے اللہ کے بعد تو تجھ سے ہے عائشہ میں تجھے سب سے زیادہ چاہتا ہوں کہا اللہ کے نبی کیا میدان محشر میں آپ مجھے بھی بھول جائیں گے کیا مجھے بھی یاد نہ کریں گے جواب دیا عائشہ ماں ملہ اتنا سخت ہوگا کہ تین مقام پر میں تجھے بھی بھول جاؤں گا میں بھی کوئی خیال نہ کروں گا میں تجھے بھی یاد نہ کروں گا یہ توحید میرے بھائیوں یہ توحید جو اپنے آپ کو اتنا بچا رہا ہو اتنے در رہا ہو اور اس نے یہ کہو کہ ان مقامات بھر جانے کے لئے تیاری کر لو میرے لئے نہیں اپنے لئے میں تم کو اپنے جانم سے بچانے کے لئے آیا ہوں جس کی توحید کہ یا لمو وہ کہہ رہا ہے کہ میں میں نہیں جانتا کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہو وہ کہہ رہا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان باتیں یہ چھوٹی ہیں جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ چھوٹا جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ بھی چھوٹا جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے ابھی کوئی علم غیب تھا وہ بھی چھوٹا بخاری شریف کی حدیث ہے توحید کو اپنا لو میرے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تین بچ چکے ہیں اور طبیعت اگر خراب نہ ہوتی ابھی میں نے جمعہ کا خطبہ دیا اٹاوہ والے آئے ہیں معلوم کر سکتے ہیں چکر آگئے الٹی الٹی ہوئی طبیعت صحیح نہیں چل لی آپ پھر لانشٹ میں نمبر وہ بھی دوسرے دن میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں نہیں مانتے اللہ کی قسم ہم سب کو مانتے ہیں لیکن ماننے کا طریقہ الگ الگ ہے ہم کسی کو خدا نہیں سمجھتے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اللہ تو ان کو جنت نصیب فرما ان کے درجات بلند فرما ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ خواجہ مہین الدین چشتی حج میری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے پیر تھے دائیں طرف سلام پھیرتے تھے نبے ہزار آدمی مسلمان ہو گئے ادھر سلام پھیرت ادھر نبے ہزار آدمی مسلمان ہو گئے ہم ایسی کرامتوں کو نہیں مانتے ایک ٹائم میں کتنے ہو رہے ہیں نبے نبے ایک اسی ایک لاکھ اسی ہزار پانچ ٹائم کی نماز میں کتنے ہو جائیں گی نو لاکھ ایک دن میں جس کے سلام پھیرنے سے نو لاکھ ہو رہے ہیں ہوں اور چالیس سال وہ زندہ رہا ہو تو کتنے ہو گئے ایک دن میں جو نو لاکھ آدمی پتہ نہیں زمین سے پیدا ہوتے تھے آسمان سے ٹپکتے تھے ادھر سلام پھیرہ نبے ہزار ادھر پھیرہ نبے ہزار یا تیرہ سال میرے نبی مکہ میں رہے تیرہ سال پتھر کھائیں حضرت فاطمہ سے کسی نے کہا تیرے بابا کو آج مکہ کے بازار میں اتنا مارا کہ کیوں مارا کہ اس لیے مارا کہ اس نے کہا اللہ کی عبادت کرو کہ کیا ہوا تیرہ باب مکہ کے بازار میں بے ہوش پڑا ہے آہ تمہارے پاس سال کی چار سال کی دوہتی ہوئی گئی اپنی اوڑنی سر سے اتاری اپنے باپ کے خون پر پیشانی پر خون جمع ہوتی تھا اپنے باپ کے آس اے خون کو پوچھا میری ماں پاس سال کی ہے فاطمہ پردہ فرض نہیں ہوا ہے سر سے اڑنی اتارتی ہیں اور باپ کا خون ساف کر رہی ہے حضرت فاطمہ نے پاس سال کی عمر میں سر سے اڑنی اتاری ہے اور اپنے باپ کا خون ساف کیا اور پردہ فرض نہیں ہوا فاطمہ کا یہ ننہ ہاتھ تمہارے چہرے پر ہپڑ مار رہے اپنے دوپٹوں کو اپنے گلوں میں ڈال کر پھرنے والی اپنے سروں کو کھول کر گھومنے والی ہو اس نننی فاطمہ کا چاٹا قیامت کے دن اس کا اثر تم کو ہوگا اس کا احساس تمہیں ہوگا اللہ کیا دیر ہمدیر نہیں ہے اس پردے کو تم نے ضائع کیا موضوع میرا یہ نہیں ورنہ میں چلتا کہ اس لیے مارا اپنی بیٹی بیٹی ہے فورن سکون ساف کیا رونے لگی آنگوں میں آسو آئے کہنے لگی ہو کافروں تم نے میرے اس بات کو مارا جس نے آج تک کسی سے جھوٹ نہیں بولا تم نے میرے اس باب کو مارا جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی تم نے میرے اس باب کو مارا جس نے آج تک کسی کے بلکت چھویا نہیں ستایا نہیں تم نے میرے اس باب کو مارا روتے روتے آخوں سے آسو گرا آسووں کی گرمی نے محمد رسول اللہ کے گال پر گرا آسووں کی گرمی نے آبی حیات کا کام کیا نبی کی آنکھ کھل گئی کہنے لگے فاطمہ تم اپنے کرتے کے سمیز کے داون سبتے فاطمہ کے آسو پوچھنے لگے کہنے لگے محمد مکہ کہا پھروں تم نے مارا مجھے تگلیف نہ ہوئی تم نے میری پیشانی پھولی تگلیف نہ ہوئی میں نے چیڑے کا کھون دیکھا مجھے اتنی تگلیف نہ ہوئی میں بے ہوش ہوا مجھے اتنی تگلیف نہیں ہوئی تم مجھے مارے ڈالتے مجھے تم نے مجھے نہ ستایا ہوتا تو میری بیٹی گیا ہو میرا سناتے اس توحید کے لیے میرے نبی مار کھائیں ہمارے مولوی مرگا کھائیں اس توحید کے لیے صحابہ آگ پہ لٹا لے جائیں ہمارے مولوی بیچارے ہر سو مبار کے دن بیچارے تیوہر بنائیں عید ملا تو نبی آخری بات سن لو سن لو اللہ نے بڑے اچھے حزاب سے نبی کو موت دی بڑے اچھے حزاب سے نبی کو پیدا کیا اور بڑے اچھے حزاب سے بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس تاریخ کو ہوئے تو آپ کہیں گے کسی کو معلوم ہے آپ لوگوں میں سے اللہ کے نبی کس تاریخ کو پیدا ہوئے نو یہ تو محققین کہتے ہیں مشہور کیا ہے بارہ محققین کو چھوڑیے محققین کی نہیں مانی جا رہی ہے آپ بتائیے بارہ کیا مشہور کیا ہے بارہ اور انتقال کس تاریخ کو ہوا بارہ پیدا ہوئے تو دن کونسا تھا اور انتقال ہوا تو دن سو بار پیدا ہوئے تو مہینہ کونسا ربیول اول اور انتقال ہوا تو مہینہ ربیول اول منعو ایدنی الادن نبی منعو کھڑے ہو گئے السلام علیکم یا رسول اللہ دو بجے کھڑے ہو گئے دو بجے نبی آگئے کیوں نبی آگے کھڑے ہو جاؤ بارہ بجے کھڑے ہو جاؤ تو بارہ بجے میرے نبی آجائے یہ جتنے بجے کھڑے ہوں گے میرے نبی کو اتنے بجے آنا پڑے گا مجال لیں میرا نبی قبر میں آرام کر لیں یہ میرے نبی کے غلام نہیں ہے میرا نبی ان کے باپ کنو کر ہے یہ جب چاہیں گے بلائیں گے دو بجے چار بجے کھڑے ہو جائیں السلام علیکم یا رسول اللہ نبی آگئے دو بجے اچھا عورتیں کھڑی ہو جاتو میرا نبی عورتوں میں بھی آئے گا کہاں گیا فردا سوچو خور کرو کتنے شرکیاں کام کر ڈالے آپ نے وہاں پہنچا پتائیوں میں رضا اللہ صاحب کے علاقے میں ایک تغریری پرگرام کے لئے لوگوں نے کہا محروطی پجر ہو گئی مولی صاحب تھوڑی دیر لگے گی میں نے کہاں نماز کا تائم ہونا جلدی آگئے لگے وہی مسجد ہے اسٹیشن کے بغل میں پڑھ لینا ہم پہنچے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسجد میں اوپر لکھا ہوا ہے اہلِ سنت والجماعت کی مسجد نیچے اس میں لکھا ہنپی شاہفی مالکی ہنبلی اہلِ حدیث وہابی اور جماعت اسلامی دیواندی کے لئے اس مسجد میں نماز پڑھنا منا ہے لکھا ہوا ہے آج بھی لکھا ہوا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آمین نہیں بولوں گا ہر ہی پغلی والا پہلی اوپر قبضہ کی یہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ بوسلے پر ہم نے وہ زوزو بنایا میں نے کہا نماز پڑھ کے نکل جاؤں گا کون مسافر تو ہوں ہی سفر میں ہوں تو قصر تو دین پڑھنا ہے سنت نہیں پڑھوں گا تو میں نے اس نے کہا اللہ اکبر تو میں نے بھی اوپر باندھ لی میں نے کہا چلو اس میں کیا جھگڑا ہے آمین نہیں بولوں گا مسجد ان کی ہے اور جھگڑا کرتے ہیں پہا تھل جائیں گے باندھ لیے اوپر اور وہ پہلی دراج دھانی تو چلتی ہی ہے الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحمہ مالکی عمدنی یا قرار دوئی یا قرار دوئی صحیح نہیں سراط المستقیمہ مستقیمہ مغضوبے تو کہتا نہیں مغضوبے جہاں زعاد آتا ہے وہاں یہ دالی پڑتے ہیں مغضوبے لیکن اتنے بے شرم ہیں رمضان کو رمضان نہیں کہیں گے مریض کو مریض نہیں کہیں گے اس میں بھی زعاد آ رہا ہے ارے اللہ کے مندے جب تیری بیوی بیمار ہوا کرے اور ڈاکٹر کے پاس جایا کرے تو کیا کہتی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک مرض ہو گیا ارے یہ کہہ دیا کرے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک مرد لگ گیا ہے دیکھئے تو زعاد اس میں بھی دوارا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک مرد لگ گیا کہہ نہیں کہتی ہے جب زعاد انہیں جب دالی پڑا جاتا ہے تو مرض کو مرد کہہ لیا کرے نہیں صاحب یہ نہیں کہے گی بلہ زعالین کے زعاد سے دشمنی پہلے میں پڑا اتنے صراط المستقیم صراط اللہ دین امترم غیر مغضوب علم اللہ دعال آمین آہستہ کے لیا اب دوسری رکعت پھر ہوئی عادت بنی ہوئی ہے امین زور سے بولنے کی وہ نکل گئی میرے موہ سے زور سے ایسے ہی اب وہ پڑا جاتا ہے مغضوب علم اللہ دعال نکل گئے آمین آمین بول کہ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ کیا ہوا یہ تو ان کی مسجد ہے تو مر گیا میں اب وہ نماز پڑھنا میں جواب سوچ رہا ہوں کیا ہوگا ہوگا کیا اب اللہ جانے قبول ہوئی نہیں کیونکہ ڈرد تو ہے اس میں صاحب پہلی لکھا ہوا ہے اب اللہ کی قسم جسمات کا دردہ وہی ہوا امام صاحب نے سلام دیرا ہری پغلی والے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کس صور نے آمین کا میں خاموش بیٹھنا ہوں میں نے کہا میں دھاکت بری تک بڑا معاملہ پیچیتا ہے یہ کس صور نے آمین کا میں خاموش ہوں میں نے کہا معاملہ بڑا پیچیتا ہے یار یہ تو کچھ بولو گا تو پٹ کے جاؤں گا یا جوتے کا ہار ڈلا جائے گا یا تو پھر کہنا پڑے گا یہ گلپی ہو گئی معاف کرو چھپی رہو تو بہتر ہے وہ دوبارہ کہتا ابے بتاتا کیوں نہیں کس نے کہا میں خاموش ہوں میرے بگل میں جس نے نماز پڑھی وہ کونی مار کے کہتا ابے بتاتا کیوں نہیں اے اتن دیر سے میرے مولانا پوچھ رہے ہیں میں نے کہا جی بولا یہ مسجد کس کی ہے میں نے کہا معلوم ہے مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہوتی ہے اور کس کی مسجد ہے مسلمانوں کی ہوتی ہے اس میں آتے ہیں یہ لکھا ہے میں سنت والجماعت کی میں نے کہا تو کیا میں لبیدت والجماعت ہوں میں بھی تو سنت والجماعت ہوں آمین کو بولا میں نے کہا آمین بولنا سنت نہیں ہے بولا زور سے کیوں بولا میں نے کہا آپ نے کہا یا نہیں کہا بولا نہیں میں نے کہا میں جا رہا ہوں نماز دہرانے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ آپ آمین نہیں بولیں آمین بولنا سنت ہے یا نہیں بولا آرہے تو آہستہ ہم لوگ آہستہ بولتے ہیں تم زور سے بولے ہو آہستہ بولنا سنت ہے میں نے کہا آہستہ زور سے نہیں یہ بتا بولنا سنت ہے یا نہیں تم بولے ہو یا نہیں نہیں بولے تو میں نماز دہرانے ہوں بولا آرہے میں آہستہ بولا ہوں تو زور سے بولا ہے میں نے کہا اس کا مطلب چھوٹے سور تم بھی ہو ہو میرے ہی نسل کے لگ تو نہیں ہوں کہ کیا میں نے کہا میں زور سے بول ہمیں بڑا ہوا تم چھوڑ آہ اس تب اولے تم چھوڑے ہو تو میری نسل گئے باک کیا سے نکال اس کو باہر ہی کو نکالو میں نے کہا مجھے کون سنت پڑھنا ہے میں تو نکل دا ہوں ایسی نکل گیا وہ لوگ ماروتی آروتی لے کے کہاں مولانا ہوں نے کہاں ہل جا گیا روحہ نماز پڑھ لینا دیکھو مسئل دھول رہی ہے اتنا پڑا پائپ لے کے آئے مسئل دھول رہے میں نے کہاں ہوا تو نے نماز پڑھ لی میرے مولانا کہاں مسئل دھول رہے میں نے کہاں بھی تو عشاء کی نماز پڑھ لی یہاں سے یہ عالت ہے دارڈر جگجیون نام بنارس کا مندر دھول رہے ہری جنہ پوجہ کر لی اللہ تعالی سے دعا کرو میرے بھائیو ہم سب کو توحید پر غامزن کرے ہم سب کو توحید پر چلائے ہمارے بھائیو سے میں کوئی دشمنی نہیں ہے اللہ ان کو بھی توحید پر رکھے آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہم کو توحید پر چلنے والا بنا دے اللہ ہم کو حضرت سمیہ جیسی توحید پر جمع دے حضرت زمیرہ جیسی توحید پر جمع دے امی ایوب جیسی توحید ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اللہ ان لوگوں نے نبی کی چوکھٹ پر نہیں رب کی چوکھٹ پر سوال کیا اور اللہ نے ان کی فریادوں کو سنا اللہ تو ہم کو بھی اپنی رب کے سامنے اپنے سامنے فریاد کرنے والا بنا دے بارِ الٰہ جو گناہگار ہم کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ جو کلاش ہم کی کلاشی دور فرما جو مفلس ہم کی مفلسی دور فرما الٰہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں اور دردر کی ٹھوک رہے کھا کھا کر تھک چکے ہیں بارِ الٰہ ان کو تو اپنی رحمت سے بیٹا بیٹی عطا فرما دے ہماری عورتوں کے سلسلے میں مسلمانوں کے گروہ نے ان پر ظلم و زیادتی کر ڈالی ہے اور حلالہ کا ناجائز قانون استعمال کر کے کانپور کے اندر بھی حلالہ سینٹر کھولنے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی تھی اللہ ان کو عورتوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام نے رسول نے قرآن نے محمد کے فرمان نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما الٰہ العالمین جو لوگ آج اہل حدیثوں کو شیطان کی اولاد قرار دے رہے ہیں اور شیطان کے بیٹے قرار دے رہے ہیں ان کو محمد الرسول اللہ کی سچی حدیثوں پر عمل کرنے والا بنا دے ان کو بھی اس کا شہدائی بنا دے بارِ الٰہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہم کو شفا تا فرماؤں اللہ یہ صوفی صاحب بھی ہمارے کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں جو شیاط گنج کی بڑی معزز ہستی ہیں اللہ تعالیٰ تُس سے ہمیں دعا کرتا ہوں کی تو ان کو بھی شفا کاملہ راجلہ دا فرما ان کی بیماری کو بھی دور فرما ان کے علاوہ اور جو لوگ بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ دا فرما جو لوگ انتقال فرما چکے بارِ الٰہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جیسا کی سننے میں آیا کل حاجی مشتاق صاحب کیا انتقال ہوا ہے ان کی مٹی ہوئی الحلال امین ان کو بھی بال بال ان کی مغفرت فرما دے ان کے گناہوں کو بخش دے ان کی نیکیوں کو قبول فرما ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے الحلال امین ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دا فرما اللہ ہم تُس سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہسپیٹلز میڈمنٹ ان کی دباؤں میں سہد ہوتا درست بھی کٹ کٹ کے بھر دے الحلال امین حجب تک ہم کو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتو ایمان پر خاتمہ فرمانا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین وربنا اعطینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقن عذاب النار وربنا زلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا نكونن من الخاسرین وربنا تقبل منا انکا انتا السمیح العالم وتبالینا انکا انتا تواب الرحیم وصلا اللہ تعالی لخیر صلق محمد وعلى آلی وصحابی اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین السلام علیکم